عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہلی صدری و یسلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقو قولی سورہ کیف آیت نمبر 45 ترجمہ وَادْرِبْ لَهُمْ اور بیان کیجئے ان کے لئے مَسَلَ الْحَيَاتِ الدْنِيَا مثال دنیا کی زندگی کی قَمَائِمْ انْزَلْنَاهُ جیسے پانی اتارا ہم نے اسے مِنَ السَّمَائِ آسمان سے فَخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ تو مِل جُلْ گئیں ساتھ اس کے نباتات یعنی کہ پیر پودے اردی زمین میں فَسْبَحَا تو وہ ہو گئیں حَشِيمًا تَزْرُوحُ الرِّيَاح چورا چورا بکرتی ہیں اسے یا بکھیرتی ہیں اسے ہوائیں وَقَانُ اللَّهُ عَرْحَيَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَيْنِ اوپر ہر چیز کے مقتدیرہ قدرت رکھنے والا اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اے نبی دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پیر پودے یا بہت خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھوس بن کر رہ جائیں گی اور جسے ہوائیں اڑائے لیے پھڑتی ہیں اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے یعنی اللہ جب چاہے ان سب کو پھلنے پھولنے دے اور جب ان کا وقت ختم ہو جائے گا تو یہی بہت خوبصورت لگنے والی نباتات کیا ہوں گے بھوسا بن جائیں گے اور انہیں ہوائیں لیے اڑتی پھریں گی یہ تو وہ ایکزامپل ہے جو ہم لوگ روز دیکھتے ہیں اور دنیا کی جو زندگی ہے انسانوں کی وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ ایک گھر کا فنکشن یاد کریں گے جس میں خاندان خاندان کے ہی لوگ آتے ہیں تو بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیاں نواسی نواسی آئیے سب مل کے لکھتا ہے کتنی چہل پہل ہو گئی اور جب فنکشن ختم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دیرے دیرے ایک ایک کر کے سب لوگ بدا ہو جاتے ہیں اور گھر واپس سے خالی اور سنناٹا ہو جاتا ہے تو جب تک یہ دنیا ہے انسان اسی طرح بیڑ بھار میں گم رہے گا خوشیوں میں مگن رہے گا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب اسے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہوگا اور اس کے بعد وہ مر کے واپس سے مٹی میں مل جائے گا جس طرح سے یہ نابطار کیا ہوتا ہے وقت آنے پر خضا کا موسم آنے پر بھوش بن کے گر جاتی ہیں اور واپس سے ہوایں انہیں لے کے اڑا دیتی ہیں حشیمن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کا نام تھا حشیمن مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ کرنا یا چورا چورا کر دینا کیونکہ وہ حاجیوں کے لئے روٹیوں کا چورا بنا کے اور انہیں شربے میں دوگوں کے ان کو پیش کرتے تھے دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے کہ انہیں کھانا کسی کو پیش کر دینا اور ایک یہ کہ نوالا بنا بنا کے خلالا تو اس میں زیادہ عزت اور محبت چلگتی ہے انسان کی تو وہ روٹیوں کا چورا اور شربے میں دوگو کے انہیں کھانا پیش کرتے تھے تو ان کا نام ہی پڑ گیا حاشب اور ان کا نام آج تک ہم لوگ لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں کیونکہ وہ بہت سخی انسان تھے اور جو بھی سخی ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنے میں اپنی لائف گزارتا ہے تو ایسے ہی لوگ کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں اور بخی انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی نہ اس کا کوئی نام لینا پسند کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر کمپلیٹ قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے آیت نمبر 46 المالو والبنونا مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا زینت ہیں دنیا کے زندگی کی والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں خیرن بہتر ہیں اندر رب کا آپ کے رب کے نزدیک سوابوں و خیرن سواب کے عیدوار سے اور بہتر ہیں امید کے عیدوار سے تو دو چیزوں کو کہا گیا ہے مال اور اولاد یا بیٹ یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے کس طرح سے مال جب انسان کے پاس ہوتا ہے تو وہ کیسے اپنی زندگی کو آرائش کر رہتا ہے وہ گھر خریدتا ہے خوبصورت پھر اس کو سجانے کے سامان خریدتا ہے خوبصورت کپڑے خریدتا ہے خوبصورت گاڑیاں خریدتا ہے عورتیں بہت سے زیور خریدتی ہیں خود کو سجانے کے لیے میک اپ کریدتی ہیں اور اولاد کس طرح سے آرائش ہے کیونکہ اولاد اگر اچھی ہے تو نام کم آتی ہے دنیا میں تو اس سے ماں واپ کا نام ہوتا ہے اور اگر نیک اولاد ہے تو ان سے آرام اور سکون ملتا ہے تو یہ دونوں چیزیں دنیا کی آرائش کے سامان ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کی نزدی سواب کے اعتوار سے اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں تو مال اور آلاد یہ دو چیزیں جو بتائی گئیں یہ جو ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں اور یہ فائدے کی چیزیں نہیں ہیں اگر یہ صحیح جگہ پر نہیں لگائی گئیں تو قرآن میں آتا ہے کہ جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آیا لکھا گیا ہے کہ تمہارے مال اور آلاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں یہ چیزیں جہاں رونک ہیں وہاں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دینے کا بھی سبب ہوتے ہیں اس میں آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمدلللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر یہ اللہ حول ولا خوت اللہ باللہ الالی ان کو صالحات کرا دیا گیا ہے سوچیں ہمیں کیا چیز اللہ کے ذکر سے اللہ کے کاموں سے دور رکھتی ہے کیا چیز ہمارے دل کو ہماری سوچوں کو اپنے میں اتنا مشہور لگتی ہے کہ انسان قبر تک جہاں پہنچتا ہے اور اسے اللہ کے ذکر کا اللہ کے کاموں میں اللہ کے راستے بھی نکلنے کا وقت ہی نہیں ملتا سلیم کو سلیم ہونے میں کیا چیز رکاوٹ ہے تو ایک تو ہے اولاد کی فکر اور دوسرے مال کی فکر کہ مال کو کیسے بڑھائے جائے اور کتنا زیادہ سے زیادہ کمائے جائے دن رات اس کے لئے ہم کام کرتے رہتے ہیں اور دوسرا اولاد کی دنیا بنانے میں لگے رہتے ہیں یہ دونوں فکریں ایسی ہیں یہ دونوں مصروفیات ایسی ہیں کہ انسان کے دل کو قلب سلیم نہیں بننے دیتے اور باقیات صالحات اور باقی رہنے والی جو صالحات ہیں نیک کام ہیں وہ انسان کر بھی نہیں پاتا اور کیا ہوتا ہے اپنے قبر کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے ایک دن قیامت کے دن سخت جب وحشت میں انسان ہوگا اور سوچے گا کیا چیز ہے جو ہمارے کام آئے گی کیا کام آئے گا باقیات صالحات اور مال اور اولاد کو اگر ہم نے صحیح کام میں نہیں لگایا اللہ کے راستے میں نہیں لگایا تو وہ بھی کام نہیں آئے گا دنیا میں بھی اس نے ہمیں اللہ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی وہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا سبحانک اللہ ہم و بھی ہم دیکھا نشفت واللہ الہ الا انتا نستقفرکا و نتوبی الیک